اہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو اہدت بقائدین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو مختصر زبقت کے لیے نائب امیر ہیں تنظیم اسلامی اجاز لطیر صاحب ایک دو منٹ کے لیے اظہار خیال کریں گے نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بات فعضو باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کما ورد فی صورت السف هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا ودین الحق لیزہرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون صدق اللہ نظیم محترم آغا جواد نقوی صاحب اور موزز علماء کرام اور طلباء اعظام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو عنوان ہے کانفرنس کا وحدت ملت وحدت امت اور میراس نبوت اس کے اعتبار سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنا پر وحدت بھی قائم فرمائی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس بھی ہیں اس کے لئے اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سٹیٹمنٹ اس آیت میں بیان فرمایا اور یہ آیت آپ کے علم میں ہونا چاہیے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ تین مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوئی ہے اہم مزامین قرآن مجید میں کم از کم دو مرتبہ یا دو سے زیادہ مرتبہ دوہرا کراتے ہیں ہمارے استاد مرہوم ڈاکٹر عصار رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ جو تقرار ہے یہ اہمیت کی دلالت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سٹیٹمنٹ جو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا اللہ کتابِ ہدایت دے کر بھیجا اور دین الحق اور حق نظامِ زندگی دے کر اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو اور بھیجا کس لیے لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ اسے تمام نظام مہائے زندگی پر وہ اسے غالب فرما دیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ یہ بات مشرقوں کو کتنی ہی ناغوار کیوں نہ گزرے اور سورہ فتحہ میں فرمایا اللہ خود کافی ہے بطور مددگار کے یا بطور گواہ کے تو میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں جسی طرح اشارہ مجھ سے پہلے خطبہ جو حضرات انہوں نے بھی کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے دین کے غلبے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور جب تک یہ دین دین تھا تو امت کی وحدت موجود تھی جب یہ دین محدود ہو گیا اور اس کی محدودیت کے حوالے سے آپ دیکھئے اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ فرانس والے یا دوسرے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتے ہیں لیکن دوسری طرف غیر مسلموں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا سیادت کا لوہہ بھی مانا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی مشہور کتاب ہے جس میں وہ دی ہنڈرڈ اور میں اس کی صرف یہ کوٹیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور جو ہمارا اس وقت جو معاملات ہیں ان میں کیا فرق ہے وہ یہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کتاب ہے ہی تاریخ انسانی کی سو عظیم ترین شخصیات کے بارے میں تاریخ انسانی میں واحد شخصیت ہیں جو کہ سب سے زیادہ کامیاب تھے دونوں مذہبید جو ہے اعتبار سے بھی اور جسے ہم کہتے ہیں سیکلر دنیا کے اعتبار سے بھی فرق نوٹ کیجئے آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو دین جو کہ اللہ نے ہمیں پوری زندگی پر محید دیا کمپلیٹ کوڈ آف لائف کمپلیٹ سسٹم آف لائف اس کو ہم نے محدود کر لیا نماز روز حج زکاة تک چند ایک مراسم عبودیہ تک نتیجتا اب جو ہماری جو دوسرے کہتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب تھے دونوں اعتبار سے دین کے اعتبار سے یا مذہب کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی لیکن ہم نے دنیا کے معاملات سے اور جو دین ایک کمپلیٹ کوڈ ہے جس کے چھے گوشے ہیں جس میں انفرادی زندگی کے تین گوشے ہیں عقائد عبادات اور رسومات اور اجتماعی زندگی کے تین گوشے ہیں سیاسی نظام معاشی نظام اور معاشرطی نظام ان کی نظر میں ریلیجس فیلڈ وہ ہے جو پہلے میں نے تین گوشے بیان کیے اور جو تین گوشے اجتماعیت کے ہیں وہ ان کی نظر میں ایک سیکلر فیلڈ ہے ویرائز ہمارے ہاں دین میں کوئی دوئی نہیں ہے وحدت جیسے ہر چیز میں ہے سب سے پہلے دین کے اندر بھی وحدت ہے یہ چھے کے چھے گوشوں پر جو چیز محیط ہے وہ دین ہے اور انہوں نے دین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اسلام ایک دین ہے صرف جو ہے محدود نہیں ہے ریلیجس میٹرز تک بلکہ اس کے اندر سارے کے سارے معاملات زندگی آتے ہیں اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں کہ یہ جو تصور ہمارے ہیں ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن سٹیٹمنٹ ہماری نگاہوں سے اجل ہو گیا اور وہ وجہ بنا ہے آج ہمارے درمیان اختلاف اور افتراک کی اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات اور صیرت تیبہ کے جب عملی پہلو کا زندگی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اجتماعیت پر اس کے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اب جو ملد اسلامیہ کے عقائد ہیں جو بلیفز تھے وہ ڈاغماز بن گئے دل کر رہ گئی جو اسے اکبان نے کہا کہ رہ گئے ریسم آزان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی تو پہلا نقصان تو اس کا یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس زوال پذیری کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم معاشرے میں سے ایمانی حقائق اور روحانی اقدار کی جگہ پر مادہ پرستی اور مادی فکر اور صرف اس دنیا کے اندر پھلنا پھولنا یہی ہماری جو ہے کل جو ہے فکر رہ گئی اس کا تیسرا نقصان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ ایمان اور عقیدہ اور اسلام کے بنیادی تصورات کے مست ہو جانے کے سبب سے عملی زندگی میں اسلام ایک پریکٹیکل ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حال پیش کرتا ہے یہ یقینی لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گیا اور اس اعتبار سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کو بطور ایک موثر انصر حیات اس کی تاثیر کے کم ہو جانے کی وجہ سے اسلام کی وحدت جو ہے اس کا شیرازہ جگرافیائی نسلی لسانی طبقاتی گروہی اور فرقہ وارانہ وافدانیوں کا شکار ہو گیا اس لیے کہ جب آپ کے پاس ہائر ٹارگٹ نہیں ہے جب ہمارا مشن زندگی کا وہ نہیں رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندگی تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی جب ہم اس سے کم تر پر جو ہے آگئے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے ہمارے مسائل ہیں حل کیا ہے میں وہ بات کر کے اپنی گفتگو جو ہے مکمل کرنی کوش کروں گا کرنے کے کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی اور کررار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کے مطابق استوار کریں جب تک ہر فرد جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتا ہے تو اس وقت تک جو شاعر نے کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے گا دوسرا کام یہ ہے کہ جو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہیں یہی بات اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے اللہ کے دین کی یہی عملی دعوت پیش کریں اور اس کے لئے ذریعہ قرآن مجید جو کہ ہماری مشترک میراس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس نشانی ہے اس کو ذریعہ دعوت منائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی اسلامی مملکت اور حکومت کے قیام کی کوشش کریں جو واقعی اسلامی شعائر کی اور ناموسی رسالت کی حفاظت کر سکے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حدید کے آیت نمبر اٹھائیس میں خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو اپنا مشن بنانے کے لئے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ یا ایوہ اللہین آمنوا اس سے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ اس تقوی کے حوالے سے سورہ علیہ عمران کی روشنے میں گفتگو ہو چکی ہے یہاں پر فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا تقو اللہ و آمنوا بے رسولہی یہ تقوی نامکمل ہے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسا ایمان نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشن والا مشن اپنی زندگی کے مشن نہیں بنایا جاتا اگر یہ کر لوگے یو اتکم کفلین میں رحمت ہی تو اللہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دوہرہ حصہ عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ اور تمہارے لئے وہ نور بنا دے گا جس کی روشنی میں اس دنیا کے اندر بھی تم جو ہے اچھی زندگی گزار سکو گے اور آخرت میں بھی وہ نور تمہارے لئے جو ہے روشنی فرہم کرے گا مزید یہ ہے کہ وَيَجْفِرْ لَكُمْ اللہ تمہیں معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اللہ بہت بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے اس کے برعکس برا نہ منائیے گا آخر میں میں صرف دو تین اشار سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں ہمارا حال کیا ہے عملی طور پر تیرے ثور و بدر کے باب میں میں ورک اُلٹ کے گزر گیا مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ کیا اور میں تیری مزار کی جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا آج جو ہے دشمنوں کی جو ہے اور ہم کس چیزوں میں پڑھے ہوئے ہیں صرف ایک چند جو ہے ظاہری چیزوں کے اوپر جھولجے ہوئے ہیں یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر یہ میری عقیدت بے بسر یہ میری ارادت بے ثمر مجھے میرے دعوی عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا اور تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار رہتی کہکشان آپ نوٹ کر رہے ہیں نقش پا کس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب آپ ہیں تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار رہتی کہکشان اسے کھو دیا تو زمانے بھرنے نظر سے گرا دیا وآخر دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين رہدت بقائے دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو رہدت بقائے دین ہے ہاتھوں میں ہاتھ دو